ٹینشن اینڈ ایکزیلریشن اینڈ سٹرنگ کسی بھی سٹرنگ کے ساتھ کوئی اگر بلوک اٹیچ کریں یا پھر اس کے اوپر فورس اپلائے کریں تو ہم نیوٹن سیکنڈ تھرڈ لاو میں پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی فورس کسی باڈی پہ ایکٹ کی جاتی ہے تو اس کے اندر اس ایکشن کے ریزلٹ میں ایک رییکشن فورس آتی ہے ایسے ہی اگر کسی سٹرنگ کو ہم پل کریں اس کے دونوں اینڈ سے پکڑ کے کریں یا کسی بھی ایک اینڈ سے یا پھر اس کے ساتھ ویٹ ہنگ کر دیں اٹ مینز دونوں کیسیز میں ہم فورس اپلائے کر رہے ہیں تو جب باڈی کے اوپر فورس اپلائے ہو تو اس کے اندر رییکشن آنا ہے جب ایکشن ہو اس کے اندر رییکشن آئے گا ایک اگزیمپل ہم لیتے ہیں ایک بلوک ہے جو کسی ایک سٹرنگ کے ساتھ ہنگ کیا ہوئے اس بلوک کا کوئی نہ کوئی میس ہوگا جس کی وجہ سے اس کا کوئی ویٹ ہے جس کو ڈیویو سے ریپریزنٹ کی ہے اب ڈیویو یہ فورس ہے ویٹ اس آف فورس یہ ہم اس کے ڈیفینیشن میں پڑ چکے ہیں اور یہ فورس اس اوبجیکٹ کی ہے ویٹ کین ٹیک کہ ہم یہ فورس اس اوبجیکٹ کے اوپر اپلائے کر رہے ہیں آلدو ہم اپلائے نہیں کر رہے ہیں لیکن اس باڈی کے میس کی وجہ سے یہ اپلائیڈ فورس ہے اس اوبجیکٹ کی جو ویٹ ہے ایز ای ریزلٹ آف دس فورس یہ بلوک کیونکہ اس سٹرنگ کے ساتھ اٹیچ ہے تو اس ویٹ کے اوپوزٹ جو رییکشن آئے گا وہ اس سٹرنگ میں رییکشن فورس آئے گی اور اس سٹرنگ کی جو رییکشن فورس ہوتی ہے جو سٹرنگ کے اندر فورس ہوتی ہے اس کو ہم ٹینشن کہتے ہیں اگر یہ بلوک ریسٹ پہ ہے اگر بیلنس پوزیشن میں ہے تو اس ٹائم پہ ویٹ اور ٹینشن یہ دونوں ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر رہے ہیں نیٹ فورس زیرو ہے کوئی باڈی اگر ریسٹ پہ ہو اگر اس کے پر نیٹ فورس زیرو ہیں تو یہ باڈی ریسٹ پہ ہے اس کے پر نیٹ فورس زیرو ہے اس کا ویٹ اس کے ٹینشن کے ایکول ہے جس کی وجہ سے یہ موو نہیں کر رہی یہ ریسٹ کنڈیشن پہ ہے اور اگر یہ موو کرنا شروع کر دے سٹرنگ بریک ہو جاتی ہے اور وہ بریک کیوں ہوتی ہے کیونکہ ویٹ آف بلوک زیادہ ہو جائے ویٹ آف بلوک ہم بڑھاتے جائیں سٹرنگ بریک کر جائے گی اور اس کے بعد یہ بلوک موو کرنا شروع کر دے گا ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں اس ٹائم پہ اس کے اندر اگزیلیریشن آ جائے گا سو اور اگزیلیریشن پہ ہوancی ہے سو دے کے اگزیلیریشن کے لیے سٹرنگ بریک کر دے گیا سو دے گیا ڈائریکشن نے جب یہ بیلنس کنڈیشن میں ہے ریسٹ پہ ہے اس کے اپر نیٹ فوس زیرو ہے تو اس ٹائم پہ یہ ویڈ اور ٹینشن دونوں ایک دوسرے کے ایکول ہیں اسی طرح کوئی بھی ایک سٹرنگ لے لیں اور اس کے دونوں اینڈز کے اوپر اگر ہم فورس اپلائے کریں اور وہ سٹرنگ ریس پوزیشن پہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں فورس ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر رہے ہیں جتنی اپلائیڈ فورس ہوگی جتنی ہم سٹرنگ کے اوپر فورس اپلائے کر رہے ہوں گے اتنی ہی سٹرنگ کے اندر رییکشن آ رہا ہوگا جس کو ہم ٹینشن فورس کہیں گے اسی ٹینشن اور ایکزیلیریشن کا کانسیپٹ یوز کرتے ہوئے ہم ایک پلی سسٹم پڑھیں گے یہ ایک پلی ہے اور اس کے ساتھ دو بلوکس اٹیچ ہوئے ہیں اسے ایک سٹرنگ کے ساتھ اور اس سٹرنگ اس پلی کے اوپر سے پاس کر رہی ہے اب یہ بلوک موو کریں گے اگر تو اس کے اندر ایکزیلیریشن کیا آئے گا اور اس سٹرنگ کے اندر ٹینشن کتنی ہوگی یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر دو بلوکس ایک سٹرنگ کے ساتھ اٹیچ کریں اور اس سٹرنگ کو ایک پلی کے اوپر سے پاس کرا دیں تو اگر بلوک موو کریں تو اس بلوک کے اندر ایکزیلیریشن کی ویلیو کیا ہوگی اور اس سٹرنگ کے اندر ٹینشن فورس کیا ہوگی یہ آج ہماری کلکولیشن ہے ورٹیکل موشن آف ٹو باڈیز ورٹیکل موشن ہے اپ اینڈ ڈاؤن موشن ہے ٹو باڈیز دو باڈیز کی ایک یہ باڈی اے ہے اور دوسری باڈی بی ہے اٹیچ تو دو باڈیز ایک سٹرنگ کے اند کے ساتھ اٹیچ ہیں ایک اند کے ساتھ ایک بلوک اٹیچ ہے اور دوسری اند کے ساتھ دوسرا بلوک اٹیچ ہے پاسز آور فرکشن لیس پولی اور یہ جو سٹرنگ ہے یہ پاس کر رہی ہے فرکشن لیس پولی پہ فرکشن کیا چیز ہے کسی بھی موشن کو کوئی فورس جو روکتی ہے that force is called friction force اگر بائسیکل روڈ پہ چل رہی ہے تو وہاں پہ بائسیکل کے ٹائر اور روڈ کے درمیان میں فرکشن فورس آتی ہے جس کے ورے سے without applying brake بھی وہ بائسیکل رک جاتی ہے بال رول کرائیں فلور کے اوپر گراؤنڈ کے اوپر smooth surface پہ بھی اگر کرائیں کچھ ٹائم کے بعد وہ رک جائے گی due to the friction of the ground or that surface friction less کیا چیز ہے کہ یہاں پہ کوئی friction نہیں ہے friction نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ opposing force کوئی نہیں آرہی جب opposing force کوئی نہیں ہوگی تو body کی motion کبھی بھی رکے گی نہیں body کبھی بھی نہیں رکے گی اور move کرتی رہے گی although it is impossible in the universe کہ کوئی friction less چیز ہو لیکن یہ ہم assumption کیوں لے رہے ہیں اپنی جو ہماری calculation ہوگی اس کو simplify کرنے کے لئے اگر ہم اس کو friction less نہ لیں یہاں پہ ہم کہیں یہ اس کے اندر friction ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اور forces بھی اس کے اندر آ جائیں گی ہم ان forces کو بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں ہمارا man focus یہ ہے کہ اس سٹرنگ کے اندر tension کتنی آئے گی اور acceleration اس block میں کتنا آئے گا friction force ہمارا man purpose نہیں ہے اس لئے ہم اس کو neglect کر رہے ہیں ہم نے vertical motion پڑھنی ہے discuss کرنی ہے ان دو blocks کی یہ block vertically کیسے move کر رہے ہیں up and down کیسے جا رہے ہیں ان کے acceleration کیا ہے اور ساتھ اس کی tension اس سٹرنگ میں کیا ہے consider two bodies a and b of message m1 and m2 respectively اس کی جو motion ہم steady کریں گے وہ general form میں جیسے equation develop کرتے ہیں derive کرتے ہیں اسی طرح اس کے acceleration اور tension کے لیے equation develop کریں گے تاکہ ہم کسی بھی pulley system کے اوپر وہ apply کر سکیں تو ہم یہاں پہ جو mass لے رہے ہیں وہ کوئی kg میں نہیں لے رہے ہیں 1 kg ہے 2 kg ہے 10 kg ہے 100 kg ہے ایسی value نہیں لے رہے اس mass کو ہم کہہ رہے ہیں جو block a ہے اس کا mass m1 ہے اور جو block b ہے اس کا mass m2 ہے ہم یہاں پہ اگر 10 kg کا block لگا دیں تو m1 will be 10 kg 50 kg کا block لگا دیں second m2 will be 50 kg ہم block change کر دیں m1 کو 30 kg کر دیں m2 کو 80 kg کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ m1 اور m2 لکھنے سے ہم کوئی بھی value کسی بھی value کا block کسی بھی mass کا block جو ہے وہ یہاں پہ place کر سکتے ہیں تو ہم دو blocks لے رہے ہیں a اور b this is block a and this is block b block a کا mass ہے m1 اور block b کا mass ہے m2 let m1 is greater than m2 we are assuming کہ m1 جو block 1 کا mass ہے وہ block b کے mass سے greater ہے the bodies are attached to the opposite ends of an inextensible string اچھا اگر یہ mass برابر ہوں گے تو یہ bodies move نہیں کریں گے ہم نے motion کو study کرنا ہے تو motion تب ہی study ہوگی جب یہ mass is different ہوں گے the bodies are attached to the opposite ends of an inextensible string یہ جو دونوں masses ہیں دونوں bodies ہیں یہ ایک string کے ساتھ attached ہیں ایک string کے دونوں ends کے ساتھ attached ہیں ایک end کے ساتھ block a ہے دوسری end کے ساتھ block b ہے inextensible string ایک string ہے جو inextensible ہے extensible کیا چیز ہے جس کے اندر extension آ سکے extend کر سکے stretch ہو سکے اگر string stretch کرے extend ہو جائے اس کے length increase کر دے اس کا مطلب ہے اس کے اندر اور بھی forces آئیں گی تو ہم string کو بھی ایک simplified form بالکل simple form string کی لے رہے ہیں assume کر رہے ہیں کہ string inextensible ہے اس پہ ہم جتنی مرضی force لگا دیں وہ extend نہیں کرے گی یہ بھی physically impossible ہے لیکن assumption ہم لے رہے ہیں تاکہ ہم easily باقی جو چیزیں calculate کرنی ہیں وہ calculate کر لیں the string passes over a frictionless pulley یہ string ایک frictionless pulley کے اوپر سے pass کر رہی ہے the body a being heavier must be moving downward body a اگر heavy ہے تو وہ لازمی downward move کرے گی اور جب یہ string اس کے ساتھ attach ہے اور دوسرے end پہ block attach ہے body a جب downward جائے گی تو اس کی وجہ سے body b upward direction میں move کرے گی اگر inextensible string نہ ہو اس string کے اندر extension آئے تو ہو سکتا ہے اگر body a downward جائے تو اس کے result میں string ہی تھوڑی سی stretch ہو جائے اور body b move ہی نہ کرے that's the reason کہ ہم inextensible string consider کر رہے ہیں جیسی motion block a میں آرہی ہو ویسی ہی motion as it is block b میں آجے at the same time the body b attached to the other end of the string moves up with the same acceleration a جب body a downward direction میں جا رہی ہے جس کا mass m1 ہے اس کا acceleration a ہے اور یہ اس string کے دوسرے end پہ body b اٹیج ہے جس کا mass m2 ہے دونوں کا mass ڈیفرینٹ ہے لیکن acceleration سیم ہو جائے گا جس acceleration کے ساتھ block a downward direction میں جائے گا اس acceleration کے ساتھ block b upward direction میں جائے گا as the pulley is frictionless hence tension will be the same throughout the sitting ہم نے assume kia pulley frictionless is assumption یہ کیا آسانی ہوئی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس string کے اندر tension same رہے گی اگر pulley frictionless نہ ہو تو tension کی value دونوں کے لئے change ہو سکتی ہے ادھر friction آکے یہاں tension کی value change ہو سکتی ہے اس لئے frictionless pulley consider کی ہے دو bodies ہیں a and b a m1 b کا میس ہے m2 ہم assume کر رہے ہیں کہ m1 is greater than m2 اور figure میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ m1 بڑا ہے اور m2 چھوٹا ہے small ہے یہ دونوں messages attach ہیں inextensible string کے ساتھ اور وہ string پاس کر رہی ہے frictionless pulley سے body a heavier ہونے کی ورہی سے ڈاؤنور ڈائریکشن میں exhilaration a کے ساتھ موو کرے گی اور اسی string کے دوسرے end کے ساتھ جو body b ہے اسی exhilaration کے ساتھ a exhilaration کے ساتھ اپور ڈائریکشن میں موو کرے گی اب forces کی بات کریں تو body a کا mass m1 ہے اس m1 mass کسی body کا find کرنا ہو اور mass میں پتا ہو تو w is equal to mg یہاں پہ mass m1 ہے اس لئے body mass m1 g اس body weight m1 g اسی طرح body b m2 m2 weight m2 g w2 is equal to m2 g یہ دو forces ہیں weight جو body a body b p p weight 1 کی ورہی اپوزٹ ڈیریکشن میں ٹینشن فورس آئے گی جس کی ڈیریکشن اپورڈ ہے اور وہ ٹینشن ہے اس سٹرنگ کے اندر weight 2 بھی ڈاؤن ورڈ ہے ویٹ ہمیشہ ڈاؤن ورڈ ڈیریکشن میں ہوتا ہے جب یہ ایکشن فورس ڈاؤن ورڈ ہے تو اس کے رییکشن میں ٹینشن فورس اپورڈ ڈیریکشن میں ہی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوک اے کی ٹینشن بھی اپورڈ ڈیریکشن میں ہے بلوک بی کی ٹینشن بھی اپورڈ ڈیریکشن میں ہے جو اس باڈی کے اندر اگزیریشن آرہے ہیں باڈی اے ڈاؤن ورڈ بلوک کا ویڈ ڈیریکشن اگر اس کا میس ایم ہے اگر اس بلوک کا میس ایم ہے تو و اس کا ویڈ جو ہے وہ ایم جی ہوگا ایسے ہی باڈی اے ہے اس کا میس ایم ون ہے تو اس باڈی کا ویڈ و ون ویل بی ایم ون جی اور ویل بی ایم 2 جی اگزیریشن دونوں میں سیم ہے باڈی لیکن ڈیریکشن ڈیریکشن ڈیفرین ہے باڈی اے ڈیریکشن میں جا رہی ہے اس لیے اس کا اگزیرشن ڈیریکشن ڈیریکشن باڈی اے اپور ڈیریکشن میں جا رہی ہے اس اگزیرشن کی ڈیریکشن بھی اپور ہے ٹینشن دونوں باڈی کے ڈیسکس ہو گئی ہے کہ وہ دونوں اپور ڈیریکشن میں کیوں ہیں کیونکہ ویٹ ون بھی ڈیریکشن میں ہے ایکشن فورس ڈیریکشن اپور ہوگی باڈی ایکشن این ریکشن ایکشن 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 نو ستارٹ ڈیریویشن یہ باڈی اے ہیوی ہونے کی ویڈی ڈیریکشن میں جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیٹ فورس اس باڈی کے اوپر ہے نیٹ فورس کی ڈیریکشن بھی ڈیریکشن نیٹ فورس ان باڈی اے ڈیریکشن کیوں کیونکہ ایکشلیریشن اسی ڈیریکشن میں آتا نیوٹن سیکنڈ لاؤ جو ہم نے پڑا تھا ایکشلیریشن کی ڈیریکشن ہمیشہ وہی ہوتی ہے جس ڈیریکشن میں اپلائی فورس ہو نیٹ فورس ہو اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ باڈی ڈاون ورڈ جا رہی ہے اور اس کا ایکشلیریشن ڈاون ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹ فورس اس کے ڈاون ورڈ ہے نیٹ فورس ڈاون ورڈ ہونے کا مطلب کیا کہ ہمارا ویٹ جو ہے اس سٹرنگ سے زیادہ ہے اس لیے یہ بلوک اے جو ہے ڈاون ورڈ ڈاون میں جا رہے ہمارا ویٹ 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 جب ٹینشن آف سٹرنگ سے بڑا ہوگا تب ہی یہ ویٹ ڈاون ورڈ ڈائریکشن میں جائے اب نیٹ فورس کی ڈائریکشن ہم نے ویو ورڈ کی ڈائریکشن میں لے کے آنی ہے تو ہم نیٹ فورس اگر لکھنا چاہیں نیٹ فورس آن باڈی اے باڈی اے کے اوپر نیٹ فورس اگر لکھیں it will be equal to w one minus t w one minus t کیوں ہے جب آپ اس result لیں گے w one اس value بڑی ہے t سے تو ہمارے پاس یہ result positive آئے گا اور ہم نے و ڈائریکشن شو کر دی ہے کہ دون ڈائریکشن میں w ڈائریکشن میں ہے تو ہماری نیٹ فورس ڈائریکشن میں ہوگی اس لئے w ہم نے پہلے لکھ ہے تاکہ جب ہم اس کو سول کریں کوئی value جب put کریں تو ہماری جو نیٹ فورس کی ڈائریکشن اور اگزیررشن کی ڈائریکشن ہے وہ سیم آ فورس باڈی کے اگزیررشن آتا ہے اور نیٹ فورس کس کے ایکوال ہوگی نیٹ فورس will be equal to m a یہاں پہ م m 1 ہے تو نیٹ فورس will be equal to m 1 a یہ بھی نیٹ فورس ہے باڈی a پہ اور اس کی value w 1 t ہے اور یہ نیٹ فورس second ایکویٹ کر سکتے کیونکہ ان کی لیفٹ سائیڈ سیم ہے therefore بلکہ آپ اس کا ایک سٹیپ اور بھی کر لیں کہ w 1 کی value ہمیں بتا ہے it is m 1 g minus t therefore m 1 g minus t will be equal to m 1 a یہ ہم نے نیوٹن second law کے مطابق یہ relation لکھ دی ہے کہ یہ ایک بلوک ہے جس کے اوپر net force ہے اور اس بلوک کے اندر acceleration آرہے net force کی ورہے سے body کے اندر کیا چیز آئے گی newton second law کے مطابق net force is equal to mass time acceleration اسی طرح block b پہ ہم net force find کریں گے net force on body b it will be equal to t minus m 2 g یہاں پر tension پہلے ہم نے کیوں لکھی ہے کیونکہ یہ block upward direction میں جا رہے اس کا مطلب یہ ہے اس کی نیٹ force upward direction میں کیوں ہے کیونکہ tension اس کے لئے زیادہ ہے اس block کا weight اس کی tension سے کم ہے اس کی tension زیادہ ہے اس لئے net force upward direction میں آئے گی tension force کی value اس block کے weight سے زیادہ ہوگی تب ہی upward direction میں move کرے گا تو اگر ہم اس equation کو solve کریں ہاں پہ values put کریں tension کی value large put کریں اور mass m2g small ہو تو answer positive آئے گا تو our net force کی direction tension force کی direction میں آجے گی according to newton second law of motion this net force t minus m2g will be equal to m2a جیسے ہم نے block a پہ newton second law of motion apply کی ہے ایسے block b کے اوپر بھی ہم نے newton second law of motion apply کر دی ہے now we have two equations this is equation one and this is equation two یہ دو equations اگر ہم نے صحیح لکھ لئے ہیں تو اس سے آگے ہم نے صرف ان دو equations کو simplify کر نا اور ہم exhilaration بھی find کر لیں گے اور tension بھی find کر لیں گے block کا mass block one کا mass m1 ہمیں پتا ہوگا یہ g is gravitational acceleration اس کا مطلب یہ ہے کہ m1 اور g ہمیں پتا ہے یہاں پہ again m1 ہے tension ہم نے find کر نہیں اور exhilaration find کر نہیں اس ایکویشن نے دو quantities ہیں tension اور exhilaration رہو find کر نہیں ہے second equation نے بھی دو quantities ہیں tension and exhilaration یہی دو quantities ہم نے second equation میں بھی find کر نہیں so we have two equations and two unknown تو ہم ان equation کو ان دو equation کو add اور subtract کر سکتے multiply اور divide کر سکتے یہ operation کرنے کے بعد ہم ان دونوں equations سے tension اور exhilaration کی values find کر سکتے now we add these two equations adding equation 1 and equation 2 equation 1 left side کو left side میں add کر right side کو right side میں add کر m 1 g minus t my plus t minus m 2 g is equal to m 1 a plus m 2 a left side کی quantity is left side پہ کر دی ہیں right side کی quantity is equality کے right side پہ کر دی ہیں ان equations کو solve کر یں this plus t and minus t will be cancel out left side پہ m m1 g minus m2 g is equal to m1 a plus m2 a اس equation میں ہمارے پاس unknown کے m1 بھی پتہ ہے g کی value بھی پتہ m2 بھی پتہ ہے g again پتہ m1 m2 again پتہ ایک ہمارے پاس quantity رہ گی ہے exhilaration کی تو یہاں پہ ہم simplify کرنے کے بعد exhilaration اس equation سے find out کر سکتے ہیں اس equation کو ہم لکھ سکتے ہیں تھوڑا اور اگر آپ simplify کرنا چاہتے ہیں ایک easy way میں لکھنا چاہتے m1 a plus m2 a is equal to m1 g minus m2 g یہ صرف میں نے equality کے right اور left پہ جو quantity تھی ان کی جگہ چینج کی ہے left side پہ ہمارے پاس a common ہے a into m1 plus m2 is equal to right side پہ g common ہے m1 minus m2 into g m1 plus m2 یہ quantity اس acceleration کے ساتھ multiply ہو رہی ہے equality سے right side پہ اگر لے جائیں تو یہ جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گی یا دوسرے ورڈ میں آپ یہ کہہ دیں کہ m1 plus m2 سے whole equation کو divide کر دیں تو ہمارے پاس acceleration will be equal to m1 minus m2 into g over m1 plus m2 یہ ہمارے پاس equation آگی ہے یا formula آگیا کہ دو bodies جب ایک سٹرنگ کے ساتھ اٹیچ ہوں اور وہ سٹرنگ فرکشن لیس پلی کے اوپر سے پاس کر رہی ہو اور سٹرنگ انیکسٹینسیبل ہو اور باڈیز موو کر رہی ہو تو ہم exaggeration کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے ہمارے پاس یہ relation ہے اس relation سے ہم exaggeration فائنڈ کر سکتے م1 ہمیں پتا ہے اگر 10 kg ہے m2 20 kg ہے m1 ہمیشہ بڑا ہوگا اگر 20 kg ہے m2 10 kg ہے values بوٹ کریں value of g ہمیں بتا ہے 10 meter پر سیکنڈ سکوئر تو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں کہ بوڈی اس exaggeration کے ساتھ ڈاؤن وڈ ڈیریکشن میں جا ہی ہوگی next انہی دو ایکویشن کو دوبارہ لیں گے ایکویشن ون ایکویشن ٹو اور ان کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس tension کی value آجے گی now y 2 left side کو left پہ ڈیوائیڈ کرنے right کو right پہ ڈیوائیڈ کریں m1 g minus t over t minus m2 g is equal to m1 a over m2 a یہ دونوں a cancel out ہو جائیں گے اور cross multiply کرائیں we get m2 into m1 g minus t is equal to m1 into t minus m2 g simplify ہم نے کرنا ہے تاکہ ہم t کو separate کر سکیں یہ جو ہم نے یہ form لکھی ہے یہاں بھی t separate نہیں ہے numerator میں بھی ہے اور denominator میں بھی ہے اور اس equation نے بھی equality کے left side اور right side دونوں سائٹ پہ t ہے جب ہم نے اس t کو سپریٹ کرنا ہے تو ہم cross multiply کریں پرانثیس open کریں solve کریں اور پھر جو like terms ہیں ان کو add کر دیں common لے لیں اور simplify کریں m1 m2 g plus m1 m2 g is equal to this m1 t plus m2 t right side پہ g common ہے اور left side پہ t common ہے بلکہ common نہیں left side پہ تو ہماری پوری term ایک جیسی ہے this is m1 m2 g m1 m2 g so a plus a is 2 a تو یہ ہمارے پاپس بن جائے گا 2 m1 m2 g this is 2 m1 m2 g is equal to right side پہ t common ہے m1 plus m2 t اور اس کو further simplify کریں you get 2 m1 m2 g over m1 plus m2 is equal to t یا پھر آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں t is equal to 2 m1 m2 g over m1 plus m2 this is the relation this is the relation to find the tension in the string when both blocks are moving vertically ان دونوں فارمولوں میں ہم سیمیلیٹی اگر دیکھیں تو denominator میں ہمارے پاس m1 plus m2 ہے دونوں سائٹ پہ m1 plus m2 ہے اور numerator ہمارا چین ہے this is m1 minus m2 g اور یہاں پہ ہے 2 m1 m2 g denominator ہماری ہم چار ایکویشنز ڈیویلپ کریں گے ایک اور ہمارا کیس ہے اس کے اندر ہم اگزیلریشن اور تینشن بھی فائنڈ کریں گے denominator ہمارا سیم رہے گا m1 plus m2 اور whole term multiply ہو رہی ہو گی g کے ساتھ ہماری یہ term common رہے گی صرف ہماری چینجنگ is m1 minus m2 2 m1 m2 ان کی چینجنگ آتے جائیں گی اور ہم فارمولاز اور ایکویشنز ڈیویلپ کرتے جائیں گے now we can find the tension and exhilaration in a string tension in a string and exhilaration in the blocks that are moving vertically when the string is inextensible and the pulley is frictionless ان فارمولاز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک اور چیز بھی ان فارمولاز میں ایک جو third term ہے value of g gravitational exhilaration وہ بھی ہم اس فارمولاز سے use کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی ہم اس فارمولاز سے calculate کر سکتے ہیں it means کہ ہمارا جو یہ پورا set up ہے اس set up کو use کرتے ہوئے ہم value of g gravitational exhilaration find out کر سکتے ہیں فارمولاز ہم اگر use کریں جو ہم نے exhilaration کے لئے find کی ہے اس فارمولا کو use کرتے ہوئے ہم g separate لکھ سکتے ہیں a into m1 plus m2 is equal to m1 minus m2 into g اور اگر g کے لئے آپ یہ فارمولا لکھیں g will be equal to m1 plus m2 times exhilaration divided by m1 minus m2 اگر ہمیں باڈیز کا exhilaration پتہ ہے تو ہم gravitational exhilaration find out کر سکتے ہیں just by rearranging this formula اور یہ جو system ہمارے پاس ہے اس کو use بھی کرتے ہیں value of g find out کرنے کے لئے اور اس کا specific name ہے اس system کو اس mechanism کو ہم atwood machine بھی کہتے ہیں atwod atwood machine atwood machine is used to find the value of small g gravitational exhilaration so ہمارے پاس کوئی بھی system ہو کوئی بھی دو blocks ہو دو messages ہوں جو ایک پلی کے اوپر سے پاس کر رہے ہوں تو ہم ان message exhilaration اور tension easily find out کر سکتے ہیں کہ ان message کی ورے سے سٹرنگ کے اندر tension کیا ہو سکتی ہے کہ کس exhilaration کے پلی کے ساتھ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں سٹرنگ کی tension والی لگانی ہے اس سٹرنگ کی tension کتنی ہو تا کہ وہ بریک نہ کرے ہم اس کے ساتھ اس ویلیو کا مس ہنگ کریں اور وہ سٹرنگ بریک آؤٹ نہ کرے تو یہ ہماری ڈیری لائف میں پلی ہمیں بہت زیادہ یوز ہوتی نظر آتی ہیں مشینری میں انڈسٹری میں فیکٹری میں ان پلی کے اوپر سے سٹرنگ اور کیبل ہی پاس ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ اسی حساب سے بنائی گئی ہوتی ہیں کہ جتنا ان کے ساتھ میس اٹیج کرنا ہوتے اس میس کی ورہ سے کتنی اس کے کرسکے ساتھ کرسکے موط Tension و Exceration بلہ ساتھ 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 ورہ موط دو الی بای دو موط پسی آپ فر کہ ساتھ ساتھ پولی